دو سے سات سیٹوں پر بڑھد بنائے ہوئے انڈیا گڑھ بندن کانگریس اور ان کے صحیحگی دکھائی دے رہے ہیں اور باقی سیٹوں پر بی جے پی بڑھد بنائے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اور یہ ایک اور بہت مہتفون اور دلچسپ مقابلے کی خبر یہاں پر میرے صحیحگی ہے مجھے اور یہ خبر ہے کوٹا کی جہاں پر مقابلہ دنسپیک کانٹے کی ٹکر ہے بی جے پی آگے دکھائی دے رہی ہے کوٹا میں الور کی اگر ہم بات کر رہے تھے الور میں بھی مقابلہ کانٹے کا لیکن وہاں پر دھی بھارتی جنہتہ پارٹی کی طرف سے کینٹی منتری بھپین جیادہ اور جناب میدان میں تھے اور اس بار بی جے پی نے اپنا پتہشی آنسے بدلا خاص طور پر اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر بی جے پی آگے نظر آ رہی ہے آنکہ کئی سیٹوں کو لے کر کے بی جے پی کا اپنا ایک آنکھ لن رہا کہ کئی سیٹیں جو ہے وہ کانٹے کی ہے کئی سیٹیں جو ہے وہ بی جے پی کی سرکشی سیٹیں ہیں ان کو چھوڑ دیں تو باقی کے سیٹوں پر مقابلہ کڑا ہے اور ہمارے ساتھ میں چرچہ کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کے ویدھائک اور کانگریس کے نیتا رفیق خان جوڑ چکے ہیں رفیق خان صاحب سواگت ہے آپ کا نیوز ایٹین پر ہمارے ساتھ میں بی جے پی کے ویدھائک کلاش ورما بھی جڑ چکے ہیں کلاش جی آپ کا بھی سواگت ہے آپ کو شاید آواز نہیں آ رہے رفیق خان صاحب آنکڑا راجستان کے سندر میں پہلے بات کر لیتے ہیں جو ایکزٹ پول کے آنکڑے آپ نے بھی دیکھے ہم نے دکھایاں ٹی وی سکین پر آپ کا کیا کہنا ان آکڑوں کو لے کر کے آپ کیسے دیکھ پا رہے ہیں دیکھے دیکھے یہ ایکزٹ پول ہے اور ایکزٹ پول میں جتنے آج کل ایکزٹ پول آ رہے ہیں تو اس میں ہمیشہ ایک پول رہ رہی ہے اور آپ یہ دیکھو کہ ویدان صفحہ چناؤ میں بھی ایکزٹ پول آئے اور ایکزٹ پول کے انسار پرنام نہیں آئے جب پچھلی بار جب پانچ سٹیٹوں میں چناؤ تھے دسمبر کے اندر نومبر دسمبر میں تب بھی ایکزٹ پول بہت سارے تھے تو ایکزٹ پول اور جو ایکزٹ پول ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس تو آتا ہی آتا ہے لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ جیسے راجستان کی آپ بات کر رہے ہو آپ بات کر رہے ہو راجستان کی کہ بی جے پی کا مر کو پتہ نہیں آپ نے کتنی سیٹے دکھائی لیکن پہلے بی جے پی کی ٹوٹل پچیس آؤٹ او پچیس تھی میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک مند میں بتا رہے ہوں پہلے آپ کو ہمارا یہ ماننا ہے دو سے سات سیٹیں انڈیا گھٹ بندن کو ملتی ہوئی یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں اٹھارہ سے لے کے تئیس سیٹیں بی جے پی کو ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں راجستان میں بڑھت بنائے ہوئے ہیں اب بتائیے گا سر اٹھارہ سے تئیس پہ آپ کا پانچ مارنا ہے انڈیا کو گھٹ بندن کو ملنے کی چانسز ہیں اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ دو سے سات کا فگر آپ کا انڈیا گھٹ بندن کو کانگریس کو ماننا ہے میرا ایسا ماننا ہے جیسا آپ نے ابھی کھڑگے جی کی پریس کانفرنس سنی ہوگی کھڑگے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے لیڈرز سے ہم نے بات کری ہے اور پورے نیتاؤں سے ہم نے بات کری ہے اور اس کے ادھار پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دو سو پچان میں پلس جائیں گے انڈیا ایلائنز اور جیسے میں پورے جیپور میں ایکٹیو تھا ہمارے الیکشن کے اندر اور بارڈ میر میں بھی جالور میں بھی جا کے آیا رائستان کے اور دوسری لوگ سباؤں میں بھی گیا اور پھر اس کے بعد میں الگ الگ سٹیٹس میں بھی گیا تو جس طرح کا ماحول اور آج کا جو ماحول دکھ رہا ہے اور جو میں نے دیکھا چاروں طرف اور پہلے جو الیکشنز ہوئے اس کا ماحول تھا اس میں رات دن کا فرق تھا کوئی ویو کسی طرح کی نہیں تھی ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی جو سروے دے رہے ہیں جتنے بھی الائنز جتنے بھی میڈیا سروے دے رہے ہیں ان کی ان کے اپنے طریقے ہیں اور بہت سارے سروے میں بہت رات دن کا فرق بھی آتا ہے ابھی تو ابھی جو ابھی آج آج جو آپ کے ایگزٹ پول آ رہے ہیں اس میں تو قریب قریب جو چینلز ہیں قریب قریب لوگوں نے جنہوں نے ایگزٹ پول کیے ہیں ایگزٹ پول کو ڈاٹا فگر دیا ہے جتنے بھی لوگوں نے تو برکر ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ہی لائن پہ چل رہے ہیں پہلے آپ سے پہلے کہ جو آپ آپ ایگزٹ پول دیکھو گے اسیمبلی الیکشن کے یا اس سے پہلے لوگ سبا الیکشن کے تو ایک لائن نہیں تھی تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ایک میتھڈ ایڈاپٹ کیا گیا ہے یا ایک ہی ایجنسی کے کئی بھاگ ہو گئے اور ان کے آپس میں مل کر کے اور ایک سرویہ آ گیا لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ راجستان میں ہم دس سے اوپر تو جائیں گے ہی جائیں گے ہمارا آئیڈیا ہے کہ دس سے پندرہ کے بیچ ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں اس کے بہت سارے کارن ہیں ہم ایسے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ایسے بھی کہ ہم نے بھی دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ جو دو ہزار چودہ کا لوگ سبا چناؤ تھا چودہ کا لوگ سبا چناؤ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا پھر دو ہزار انیس کا چناؤ آیا وہ ڈیفرنٹ مددوں پہ تھا اور انفورچنیٹلی میں انفورچنیٹلی شب یوز کر رہا ہوں کہ پچھلے کچھ سمیے سے جو چناؤ ہو رہے ہیں اور اس میں جو مددے لیے جا رہے ہیں وہ مددے جنتہ کے مددے تو گون ہو گئے اور جس طرح کے کمنٹس اور چھیٹا کسی اور کمیونٹی پہ اوپر ایلیگیشن اور سو طرح کے بیان ایک طرف ایک کمیونٹی کو پریز کرنا پھر اسی کمیونٹی پہ آروپ لگانا اس طرح کی بہت ساری باتیں اس الیکشن میں دیکھنے کو ملی جو کی ایک گریس جیسی ہونی چاہیے لیڈرز کے اندر اس گریس سے نیچے کے ہٹ کر کے راج دیتی ہوئی لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ نے آپ کا ایکزیک پول ہے پرنام ابھی آنے ہیں اور پرنام جو آئیں گے وہ بلکل بپریت آئیں گے اس بار کیا ہے کہ جنتہ آپ نے گوھر کیا ہو پبلک بول بھی نہیں رہی ہے پبلک سے جب آپ بات کرتے ہو تو ان کا ویو نہیں آتا ہے پچھلے چناؤں میں پبلک مکھر تھی بولتی تھی اس چناؤں میں پبلک بولی نہیں ہے جب آپ ریزلٹ لے کے بیٹھو گے تو ایک لائن میڈیا والے اور جنہوں نے ایکزیٹ پول کیا ہے وہ لے کے بیٹھ جائیں گے کہ ہاں یہ ثابت ہو گیا کہ پبلک بولی نہیں تھی اور یہ جو بولی اس کے وپریت پرنام ہے ایسے بول کر کے آپ لوگ اس کو کر دو گے لیکن ابھی کی جو پوزیشن ہے اور خاص طور سے جو میڈیا کے چینلز ہیں ان کی جو ان کی جو جس طرح سے ان کا مالکانہ حق ہے اور جیسے چینلز کا ویو آ رہا ہے ایک ہی طرح کا تو وہ بھی ایک کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے کہ بھی سرٹین کارپورٹ گھرانوں کی اونرشپ ہو گئے